تو اب مائی ہیرو کی ایڈ میں ہمیں ٹومورو شگرہ کی بہت پاورفل ہے اور سب سے بڑا کوئشن یہ ہے کہ ڈیکو شگرہ کی کو فیوچر میں کیسے ہرا پائے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ ڈیکو کے پاس کچھ ہیڈن کوارکس ہے جیسے کی بلیک ویپ اور ابھی کچھ پانچ یا چھے کوارکس ہیں جس کے بارے میں ہمیں ابھی بتایا نہیں گئے سٹوری میں اگر ڈیکو کے پاس کوئی ری جنریٹی پاورس ہو تب ڈیکو شگرہ کی کو ہرا سکتا ہے یہ سیم چیز میں نے ایکس من مووی میں دیکھی تھی ایکس من کی جو مووی تھی پارٹ 3 اس میں والورین وز جین گری فینکس والی فائٹ تھی والورین کے پاس ری جنریٹی پاورس ہوتی ہے اور جو فینکس ہوتی ہے اس کی پاور بلکل سیملر ہوتی ہے سگرہ کی طرح وہ کسی بھی چیز کو ڈشٹروائی کر دیتی ہے بینہ ہاتھ لگائے اور جب والورین اور فینکس کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے فینکس والورین کو ڈشٹروائی کرتی رہتی ہے اور والورین کے پاس ریجنریٹی پاور ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بار بار ریجنریٹ کر دیتا ہے تو اگر فیوچر میں ڈیکو کے پاس ریجنریٹی پاورز ہوگی تو وہ شیگراکی کو کافی آسانی سے ہرا سکتا ہے ابھی میرے خیال سے ہیروز میں کوئی نہیں ہے جو شیگراکی کو ہرا سکتا ہے سیوائے آئی زاوا کے کیونکہ آئی زاوا شیگراکی کو ایریز کر سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اور ایری ہے جو سائٹ شگرہ کی کو ہرا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ ڈیکو ہو اگر مانوش شگرہ کی ڈیکو کو ڈسٹروائی بھی کر دیتا ہے تو ایری اپنی پاورز ریوائنڈ کو یوز کر کے ڈیکو کو پریویس سٹیٹ میں چینج کر دے گی اور لیگ آف ویلنس لیگ آف ویلنس اب بہت زیادہ سٹرانگ ہو رکھی ہے اب ان کے پاس گیگنٹو مچیا ہے اور ہائر نوموز ہیں اور اب ان کے پاس پیسہ ٹیکنالوجی اور پاور چیزیں ہوئے ہیں بکاوز آف ڈیٹرینڈ کمپنی اور سب سے بڑا کوششن یہ ہے کیا فیوچر میں ڈیکو ان سب کو ڈسٹروائی کر پائے گا جس طریقے سے آل مائٹ نے آل فور ون کے کامریٹس کو ڈسٹروائی کیا تھا اور ایک اور چیز جو مجھے سب سے بیکار لگی تھی جو لیٹر چیپٹر میں وہ تھا ری ڈیشٹوہ کریکٹر وہ اپسائد سے بہت زیادہ چٹیل ہو رکھا ہے مجھے سچ میں ابھی ڈی ڈیشٹوہ کریکٹر اتنا بڑیاں نہیں لگ رہا کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی چٹیل بن رکھا ہے اور ایک لاس چیز وہ ہے ہاکس ہاکس بہت بڑی مصیبت میں ہے اب لیگ آف ویلنس کے پاس بہت پاور ہے اور اب ہاکس کی لیگ آف ویلنس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہاکس نے بیس جینئس کو بھی مار رکھا ہے اس لئے وہ بہت بری پوزیشن میں ہے تو دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے مائی ہیرو اکیڈمیا میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈیکو کے پاس فیوچر میں ری جنریٹی پاور سائے گی اور ری جنریٹی پاور سے ڈیکو شیگراکی کو ہرانے میں کامیاب رہے گا ایسا میرا ماننا ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے